ملک بھر میں عام تاتیل یوم ایک جہتی کشمیر پر پاکستان پیپلز پارٹی آج لاہور میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی موچی گیٹ پر جلسے کی تیاریاں مکمل سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری خطاب کریں گے اگلی باری بھی زرداری خصوصی گانا تیار اگلی باری پھر زرداری جیو بلاول جیو زرداری مسئلہ کشمیر کا حل اور عالمی امن کے لیے ضروری ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا یوم کشمیر پر پیغام بلاول بھٹو کا مقبوضہ کشمیر میں کیمیائی اسلحے اور پیلٹ گنز کے استعمال کی دقیقات کا مطالبہ بھارت کنٹرول آئین پر سیز فائل کی خلاف ورزیوں سے باز نہ آیا راولہ کوٹ کے نیزہ پیر سیکٹر میں بلا اشتیال فارنگ سے شہری شہید دو بچے زخمی پاک فوج کا مو توڑ جواب موسیقی 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 گیارہ اہلکاروں کی پشاور میں نماز جنازہ آرمی چیف کے شرکت جنرل قمر جاوید باجوا نے زخمی جوانوں کی آیادت بھی کی شہدہ آبائی علاقوں میں سپرد خاک جنوبی وزرستان کے صحافیوں کا آئی ایس پی آر کا دورہ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف وفور نے زمینی حقائق سے آگاہ کیا وفت نے ام کی بہاری پر پاک فوج کا شکری آگاہ کیا شیرشاہ کراچی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جام بہا خاتون سمیں تین افراد جھلز گئے نیو کراچی منہ جوان پانی کی ٹنکی میں گر کر جان گواں بیٹھا کوئٹر ٹاؤن میں جھاڑیوں سے لاش برامر نکیب محسود کے قتل کے خلاف قبائلیوں کا اسلام آباد میں احتجاج جاری دھرنے میں عمران خان کی شرکت کہتے ہیں گرفتار افراد کی رہائی کے لیے آرمی چیف سے بات کروں گا اسلام آباد میں پولس کے ہاتھوں نوجوان کی مبینہ حلاکت شہریوں کا سیونتھ ایونی اوپر احتجاج جاری میٹرو بس کو اسلام آباد جانے سے روک دیا سرویس فیض آباد تک مہدود کوہات میں آسمارانی کے قتل کیس میں مزید پیش رفت ملزم شہزیب کا مرکزی ملزم مجاہدہ فریدی کو فرال کرانے کا اطراف پسٹل اور موٹر سائیکل برامر عدالت میں ملزم کو جیل بھیج دیا پولس کی تفتیش کا روایتی طریقہ نہیں بدل سکا سی آئی اے نوہ کورٹ نے شہری کو رسیوں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا ٹنڈوں سے وہیمہ نہ تشدد فوڈیج 24 نیوز کو موصول آصف علی زرداری سے مسلم لیگ کاف کے قائدین کی بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات چودری برادران کی سینٹ انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی بنانے کی پیشکش آصف علی زرداری کہتے ہیں نواز شریف کی سوچ جی ٹی روڈ اور شہباز شریف کی لاہور تک محدود ہے اگر توڑا منصوبہ آئے ہے کہ تسی موڈی نڑ رڑ کے اپنی تجارت ودا کے اپنے کاروبار ودا کے اپنیاں یاری علمیاں کر کے پاکستان دا مقدمہ کشمیر دے کمدور کر دے ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دے نوجوان پاکستان دی عوام اے کشمیرین دے نال کھڑیے اور میاں صاحب تو انہوں کڑیا کیوں ہیں اے دے جاجتہ سڑ دے اے تو انہوں انشاءاللہ تعالیٰ اے دا صحیح جواب جڑے ہو کل موچی دروازے بچ دیاں دا جڑا عدالت فیصلے دا حال دواز شریف نے کیتا ہے اور وہ دی تھی ہی نے کیتا ہے میاں تمہیں تیرا بھی ارادہ ہوئی ہے میاں صاحب سن لیں لاہور کے وارث آگئے قمرزمان کائرہ کا بادامی باغ میں جیالوں سے خطاب کہا شریف برادران مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں نواز شریف کو کیوں نکالا ہم بتائیں گے عمران خان تم نے کیا کیا کہا ہے وہ تمہارے تین سو پچاس ٹیم کہا ہے تمہاری بجری کے کلیم آج پشاور کھوڑا ہوا ہے میترو بس بن رہی ہے او بھئی چاپ صاحب تم کہا تھے اور دو عرب ضرق کائیں جو لگانے تھے کہیں نظر آتے ہیں آپوں یہ سادھے دور امین ہیں میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو سادھے دور امین بکھایا اور ہیلیکاپٹر میں چھوڑ کر گیا ہے ہیلیکاپٹر میں تین سو پچاس ڈیمز دو عرب درخت اور تعلیمی ادارے کہاں گئے اس سادھے دور امین نے ہیلیکاپٹر میں بھی چھوڑی کی نواز شریف کا تحریک انصاف کے گھر پشاور میں جلسہ اگلیا پر بھر تنکی مجھے کیوں نکالا کی گردان نون لیگ کا جلسہ بدنظمی کا شکار مریم نواز کی تقریر کے دوران متوالے گتھم گتھا جلسے سے پہلے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے پراپرٹی ڈیلر امیر مقام سے پیسے مانگنے پہنچ گیا لیبیا میں جوبنے والی کشتی میں ایک اتس پاکستانیوں کی موجودگی کی اطلاع بھی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے تیرہ کی شناک ہو چکی لاشے لانے میں سات دن لگ سکتے ہیں چھاپو بے چار ایجنٹس گرفتار موسم کی تبدیلی کے باوجود سوائن فلو کے تابر توڑ حملے جاری لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ افراد شکار مختلف اسپتالوں میں اکیس مریض زیرے علاج فیصل آباد نے گلوکوز، چینی، سکرین اور فلیور سے شہد بنانے کا انکشاف ویجلین سیل نے پتھان بستی سے جالی شہد کی فیکٹری پکڑ لی تین سو کلو ناکس شہد برامت مالکان فرار کراچی میں آئل ٹینکرز مالکان کا احتجاج ریڈ زون میں جانے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی آئل ٹینکرز مالکان سمیت کئی مظاہرین گرفتاد ملک بھر میں تیل کی سپلائے بند مولتان کرکٹ سیڈیم میں پی ایس ایل کے سلطانز نے دھوم مچھا دی انمائشی میچ میں سلطانز ایلیون کے ہاتھوں توفان ایلیونز کو شکست افتتاہی تقریب میں یوسف رزا گیڑانی کی شرکت سلطان کے اندر جب تک وسیم اکرم کا ایڈیشن ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹیم کے ساتھ وسیم اکرم کا ایڈیشن ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیم آگے نہ بڑے بڑی اچھی ٹیم ہے اور بڑی اچھی مجھے امیدیں ہیں اس ملتان سلطانز سے کہ یہ بہت آگے جائے کراچی کے باس ہی بھی ملتان سلطانز کی صلاحیتوں کے ماترف نکلے کراچی کے کرکٹ شاقین کہتے ہیں ملتان ہی ہوگا پی ایس ایل کا سلطان امریکی پارٹ نے ابو دابی میں ہونے والی اے ریس جیت لی مائیکل گولین نے ایسے فضائی کرتب دکھائے کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے امریکہ میں مال بردار ٹرین اُلٹ گئی دو افراد ہلاک سب تر زخمی ہو گئے ساؤت کیرولینہ میں ٹرین پر ایک سو انتالیس مسافر اور املے کے آٹھ افراد سوار تھے